اور نئی نئی جو چیزیں پیدا ہو جائیں ان سے اپنے کو بچانا اس لیے کہ جو ایسی نئی چیزیں پیدا کر لی جائیں وہ بدعات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اکشار فرمایا کہ بدعات گمراہی ہے تو آپ نے ایسے اہم موقع پر اس کی وسیعت اور تعقید فرمائے اس لیے مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ سنت کے راستے کو مصبوط پکڑے خلاف سنت رسموں سے ریواجوں سے اور ایسی چیزوں سے جو بدعات کا درجہ اختیار کر لیں اپنے کو پوری طرح بچا دیں اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ دین کا علم حاصل ہے علم ہوگا تب سنت کی پرچان ہوگی تب آدمی خلاف سنت چیزوں سے رسموں سے رواجوں سے بچے دیں ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں رائج ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے اس کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے اور اس علم پر حمت اور حوصلے کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے کیونکہ جب آدمی کو رسموں کو توڑنا ہوتا ہے تو رسموں کو توڑنے کے لیے حمت اور حوصلہ دکھانا پڑتا ہے بغیر حمت حوصلہ دکھائے رسمیں ٹوٹتی نہیں ہیں حکمت بھی ہو طریقہ اور سلیقہ بھی ہو اور ساتھی مضبوطی بھی ہو اب ہماری عورتوں کو یہ سنتیں تو معلوم نہیں ہیں مگر عورتوں کی جو رسمیں ہیں وہ بہت معلوم ہیں سنت کے چھوٹنے پہ کوئی شکایت نہیں ہے کوئی بیچینی نہیں ہے لیکن جو رسمیں عورتوں کی ہے وہ اگر چھوٹ جائیں تو نہ صرف بیچینی اور شکوے شکایتیں بلکہ بعض گھروں میں بڑے زبردست لڑائی چھکڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کرے یہ نہیں کرے یہ نہیں کرے یہاں سے لے کے آگے تک تُری زندگی دیکھتے جاؤ کہ جس چیز پر عمل کر رہے ہو اس کا دین میں کیا درجہ ہے معلوم کرو پیدائش کی ان رسموں میں اور اسی طرح دوسری رسموں میں کچھ رسمیں تو وہ ہیں جن میں ہم اپنے اوپر بوش ڈال لیتے ہیں غیر ضروری رسم میں اور بدعات میں فرق یہ ہے کہ ایسی چیز جو ضروری نہیں ہیں اس کو اپنے اوپر ضروری کر لینا یہ رسم کہلاتا ہے اور جب اس کو آدمی دین کا درجہ دے لے اور دین کا حصہ بنا لے تو اس کو بدعات کہتے ہیں دین کا حصہ نہیں بنایا تو بدعات نہیں بولتے ہیں رسم بولتے ہیں تو کچھ رسمیں ایسی ہیں جس کے اندر ہم اپنے اوپر بوش ڈال لیتے ہیں کچھ رسمیں ایسی ہیں جن میں ہم دوسروں پر ظلم اور زیادت ہی کر دیں ہماری شادی بیعہ کی رسمیں بھی ایسی ہیں جن رسموں میں ہم اپنے اوپر بوش ڈال رہے ہیں ظلم اور زیادت ہی کر رہے ہیں اور بناہ کر رہے ہیں کسی بھی درجہ کا تو یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہے اللہ چاہیں گے معاف فرمائیں گے چاہیں گے سزا دیں گے اور وہ رسمے کے جن میں ہم دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں یہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی چیز ہے ہم بندوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو تکلیف دے رہے ہیں اور اس کا بدلہ اللہ کے پاس دینا پڑے گا اور حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے